بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے تو اس پرنسپل کو میں فالو کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میکسیمم فالو کرو اور اس پرنسپل پر چلنے کے نتیجے میں میں نے میرا خیال ہے محبتیں کم اور شاید نفرتیں زیادہ سمیٹی ہیں لیکن بہرحال آپ کو کرنا پڑتا ہے چلنا پڑتا ہے نفرتوں کی بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ اہل اقتدار کو چیلنج کرتے ہیں ان کے right to rule کو ان کے حق کے حکمرانی کو چیلنج کرتے ہیں ان کے way of governance یعنی کہ ان کے طریقہ حکمرانی کو چیلنج کرتے ہیں تو انہیں برا لگتا ہے لیکن آپ کو چیلنج اس لئے کرنا ہے کیونکہ آپ یہاں پر بیٹھیں آپ کو پتا ہے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی کیا زندگی ہے اس کی کیا problems ہیں اس کی کیا مسائل ہیں اس ریاست کی کیا ذمہ داری ہے اس حکومت کی کیا ذمہ داری ہے آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے کیا ہونا چاہیے لیکن ہو کیا رائے لیکن جب آپ یہ سب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس سٹیٹسکو کو چیلنج کرنا پڑتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے یہ میرا کام ہے یہ میں کسی پر احسان نہیں کرتا یہ میں اپنا کام کرتا ہوں تو لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا ریاکشن بھی ملتا ہے نفرتوں کی شکل میں اور میں اکثر یہ شیئر کہتا ہوں کہ اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا اور آج کل تو خاص طور پر بہت ریلیونٹ ہے جب ہم اتنی تقسیم دیکھ رہے ہیں میڈیا میں ملکہ آپ باقاعدہ طور پر ایڈنٹیفائے کر سکتے ہیں کہ یہ چینل اس سائیڈ پر زیادہ انکلائنڈ ہے یہ چینل دوسری سائیڈ پر زیادہ انکلائنڈ ہے لیکن بارال میں اس بحث میں نہیں جا رہا یا میں صحافیوں کی بحث فیلال نہیں کر رہا شاید پھر کسی اور وقت آپ سے کروں گا لیکن کم لوگ ہیں جو اس پرنسپل کو فالو کرتے ہیں یہ جو اشار جالب سے آپ کیا ہے کہ اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا وہ لاکھ کہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا نہ سلے کی نہ ستائش کی تمنا ہم کو حق میں لوگوں کے ہماری تو ہے عادت لکھنا تو اسی پرنسپل کو میں آج فالو کروں گا آڈیو لیکس پر بات کروں گا امران خان صاحب کے حوالے سے آج جو آڈیو لیکس سامنے آئی ہے اس پر تو بات کروں گا کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ بیرونی سازش کے حوالے سے امران خان صاحب نے جو بیانیاں بیلڈ کیا تھا میں اس کا بہت زیادہ ناقد رہا ہوں اور میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ بیانہ درست نہیں ہے امران خان صاحب کا تو اس پر تو میں بات کروں گا اس آڈیو لیکس سے کیا ثابت ہو رہا ہے اس پر بھی بات کروں گا لیکن اس سے پہلے اور بھی آڈیو لیکس ہوئی ہیں اور میں نے دو دن میں اس حوالے سے بات نہیں کی تو اس وجہ سے آج بات کرنا زیادہ ضروری بھی ہے اور میں اس وجہ سے پہلے دوسری آڈیو لیکس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ بیرونی سازش کا جو بیانی ہے جس کی وجہ سے ناشنل سیکیورٹی کو نقصان پہنچا ان کے عوام کے سامنے کے ایک روپیہ جب مہنگائی میں بڑھتا ہے تو میاں نواز شریف میاں شباز شریف کا دل روٹا ہے یہ سنے ہمیں اس کے کیے ہوئے معاہدے کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑی دل پر قیامت گزری دل خون کے آنسوں رویا ایک روپیہ بھی کسی چیز میں بڑھتا ہے یقین کرو میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں نواز شریف کا دل روتا ہے شباز شریف کا دل روتا ہے تو دل روتا ہے میاں نواز شریف میاں شباز شریف کا مریم نوازہ مریم نوازہ ہمیں بتا رہی تھی مزید کیا کہتی رہی ہے جلسوں میں یہ بھی سنے مجھے اس چیز کا دل سے اطراف ہے کہ پیٹرل کی دیزل کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی اور دل پر پتھر رکھ کے بڑھانی پڑی نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے لوگوں میں جاؤ اور ان کو بتاؤ بیٹی کہ مجھے ان کی تکلیف کا احساس ہے مجھے اندازہ ہے کہ آج میں انگائی ہے پر میرا یقین کرنا جب اس بار دیزل کی اور پیٹرل کی قیمتیں بڑھیں تو میں نے کہہ دیا میں نے کہا میں قیمتیں بڑھانے کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتی میں اپنی عوام کے ساتھ پھڑی ہوں جب تیل کی بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی پھلے میری اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی تو یہ مریم نواز صاحبہ کا ورجن ہے پبلکلی مہنگائی کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے جب بھی کوئی قیمت بڑھتی ہے اس کے حوالے سے اچھا لیکن اس کے بعد یہ جو آڈیو لیکس کا سلسلہ سامنے آئے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے تو یہ بہت بڑا سائبر سیکیورٹی بریچ ہے اور اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے نیشنل سیکیورٹی کامسل کا اجلاعج جو اس کا اعلامیہ بھی سامنے آگیا ایک ہائی پاورٹ کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو کہ اس کے اوپر انکوائری کرے گی اور ہونی بھی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہے کہ پرائیم منسٹرز آفیس یا پرائیم منسٹرز ہاؤس کی اگر گفتگو لیک ہو رہی ہے تو پھر کون محفوظ ہے بھائی یہاں پہ ایک ہیکر جو ہے وہ دندناتا پھر ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور بتا رہا ہے کہ میرے پاس یہ آڈیو لیکس ہیں اور اس میں یہ پرائیم منسٹر کی بھی گفتگو ہے فلانے کے ساتھ فلانے کے ساتھ فلانے کے ساتھ تو بھائی یہاں پر پھر کون محفوظ ہے یہ تو یہ اگر یہ بریچ اس لیول پر ہو سکتا ہے تو پھر کس کا بریچ نہیں ہو سکتا یہ گفتگو اپنی جگہ پر ہے لیکن جو آڈیو لیک مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے سامنے آئی ہے جس کی انہوں نے ابھی تک تردید نہیں کیا بلکہ میرے شباہ شریف صاحب نے تو اس کی تصدیق بھی کیا اور اسی وجہ سے اس کے اوپر انکوائری بھی ہو رہی ہے عمران کان صاحب کی جو آئی ہے اس کی بھی انہوں نے تصدیق کیا مریم نواز صاحبہ کی جو اب میں آپ کو سنوانے جارہا ہوں اس کی انہوں نے تردید نہیں کیا لیکن ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے وہ کیا کہہ مریم نواز صاحبہ کی جو آئی ہے اگر تو مریم نواز صاحبہ نے اس کی تردید کرنی ہے تو کر دیں ٹائملی کرنی ہے اچھی بات ہے لیکن اگر انہوں نے تردید نہیں کیا اور اگر یہ آڈیو ان کی ہے تو اس میں یہ فرما رہی ہے یہ فرما رہی ہے کہ اچھا انکل اس ٹائم پر میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ ہیلتھ کارڈ کو ختم کرنا چاہیے عمران کان کے پاس دکھانے کے لیے انکل سوائے ہیلتھ کارڈ کے کچھ بھی نہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ آڈیو مریم نواز صاحبہ کی اور ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے وہ صرف پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہہ رہی ہے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ عمران خان غیر مقبول ہو جائے کیونکہ اس کے پاس ہیلتھ کارڈ کے علاوہ دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو کیا مریم نواز صاحبہ کو اگر یہ آڈیو ان کی ہے خیال نہیں آیا کہ پاکستان کی جو عبادی اس میں غربت کی جو شرائع وہ چالیس فیصد ہے بے روزگاری کی جو شرائع وہ سولہ فیصد ہے اسی فیصد لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں بیماریاں لگتی ہیں کیا مریم نواز صاحبہ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہیلتھ کارڈ کا جو تعلق ہے وہ صرف عمران خان کی ذات سے نہیں ہے یہ پنجاب کے بارہ کروڑ لوگوں کو کور کرتا ہے یہ کے پی کے تقریباً چار کروڑ لوگوں کو کور کرتا ہے کیا مریم نواز صاحبہ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کس طرح سے ناکارہ ہے کیا ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ سرکاری ہسپتالوں میں کیا ہم نے دیکھے ہیں حالات کیا دیکھے ہیں سہولیات کا فقدان ہے کیا یہ نہیں دیکھا کہ جی آپریشن تھیٹرز میں سرکاری ہسپتالوں میں ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر ایک جانور ایک بلی گھساتی ہے یہ سرکاری ہسپتالوں میں ریسورسز کا سہولیات کا یا انوائرمنٹ کی حالت ہے کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایڈ زدہ ہیپیٹائٹس زدہ سرنجے مریضوں کو لگی کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جالی ادویات ملتی ہیں اس وجہ سے لوگ ادویات کھا رہے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں لیکن اس کے باوجود ان کو شفا نصیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ ادویات جالی ہیں ملاوٹ ہے کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک بیڈ پر دو مریض ہیں کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ سرکاری ہسپتالوں کی سیڑھیوں پر غریب پاکستانی ماں نے بچے پیدا کیے کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوریڈورز میں غریب مریضوں کے لوہہکین پڑے ہوتے ہیں چادروں پہ اور بغیر چادروں کے اور ساری ساری رات اور ٹوٹے پوٹے بیلڈنگز میں ہیں آپ دیکھیں جا کے کسی بھی سرکاری ہسپٹل میں جا کے میو ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیں کسی اور جگہ پہ جا کے دیکھ لیں لوگ کس حالات میں وہاں پہ اٹینڈنٹس بیٹھیں غیر انسانی انوائرمنٹ ہے دوسری طرف اس ملک میں اگر میں ہیلتھ کی آپ سے بات کروں تو نیجی ہسپتال ہے جو پرائیوٹ ہوتیلز کی طرح مہنگے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ایک پرائیوٹ ہاسپٹل میں میں تھا جب میں اپنے والد صاحب کے علاج کی غر سے تھا میں نے وہاں پہ آئی سیو میں ایک بندہ دیکھا غریب آدمی تھا ویٹر تھا اور اس کا علاج ہو رہا تھا وہ وینٹی لیٹر پہ تھا اس کو ڈیالیسز کی مشین لگی ہوئی تھی تھوڑی دیر بعد میں وہاں پہ نے سنا تو وہاں پہ جو ڈاکٹر تھا اور وہاں پہ جو اٹینڈنٹس تھے انہوں نے گفتگو کی کہ اس کی ڈیالیسز مشین بند کر دو کیونکہ اس کا پیمنٹ نہیں آیا اور میں دیکھ چکا تھا تھوڑی دیر پہلے اس کی جو بیوی تھی غریب خاتون تھی اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ آئی سیو کے باہر کھڑے روتے ہی رہتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کی ڈیالیسز مشین بند کر رہے ہیں اور دیرز پوسیبلیٹی آپ یہ دسکشن کر رہے ہیں کہ اس کا وینٹی لیٹر بھی بند کر دیں گے کتنی پیمنٹ ڈیو ہے انہوں نے کہا سترہ ہزار ایک پرائیویٹ ہسپٹل میں انسانی جان کی قیمت یہ تھی کہ سترہ ہزار کے پیسے وہ ڈیالیسز مشین بند کر رہے تھے میں نے ان سے ریکویسٹ ہی میں نے انہوں نے کہا کہ میں جمع کرا دیتا ہوں لیکن آپ اس کی ڈیالیسز مشین بند نہ کریں ایسے لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈ ایک بلیسنگ ایسے لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈ زندگی کا دروازہ ہے اس کے مترادف ہے زندگی اور صحت کا دروازہ ہے ہسپتالوں میں زیر علاج تکلیف سے کراتے زرد چہروں کو آپ جب دیکھتے غریب لوگوں کے میڈل کلاس لوگوں کے ان کو اگر ہیلتھ کارڈ کے ذریعے سے کچھ ریلیف مل رہے دس لاکھ فی خاندان پنجاب میں یا کے پی کے میں یہی تو حکومت کا کام ہے میں اکثر یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی تباہ ہوا جپان تباہ ہوا یوکے تباہ ہوا آج کدھر کھڑی ہے ان کی اکانومی ہم کدھر کھڑیں اس وجہ سے کہ ہماری جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ پچھلی حکومت کا کوئی اچھا کام ہے اس کو انڈو کرتی ہیں اس وجہ سے کہ سیاسی طور پر وہ انہیں سوٹ نہیں کرتا اور باہر کے ملکوں میں باہر کے ملکوں میں جہاں پر حکومتیں آتی ہیں وہ اگر کوئی اچھی پالیسی ہے اس کو اگلی حکومت کنٹنیو کرتی ہے چاہے وہ مخالف کی حکومت ہی کیوں نہ یہی تو فرق ہے ریاست لوگ عوام کہیں پیچھیں سیاست آگے یہ انفورچنیٹ ہے یہ اس ملک کی بدقسمت ہی ہے اور مجھے اس وجہ سے بھی دکھ ہوا کہ مریم صاحبہ نے تو دیکھا ہے اپنی والدہ کو وہ کینسر کی پیشنٹ تھی وسال سے پہلے اپنی وفات سے پہلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خوش قسمت خاتون تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام سہولیات جو کہ دنیاوی طور پہ میسر ہو سکتی تھی وہ ان کو ملی لیکن کلو نفسن زائقت الموت ہر جاندار کو موت کا زائقہ چکنا ہے اور جب ان کی وفات ہوئی تھی اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ اس زمانے میں اب میں اس سٹوری کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن جو میں نے بات کی کہ یہ انہتات ہیں میڈیا کے اندر کسی جگہ سے مجھے یہ بات آئی ایک ساتھی صحافی تھا جو آج کل خود ساختہ جلاوتی میں بھاگنے والوں میں سب سے پہلے تو اس نے مجھے بولا وہ سمجھتا تھا کہ وہ میرا سینئر ہے لیکن وہ ہے نہیں تھا میں اپنے کونٹنٹ میں الحمدللہ شروع سے انڈیپینڈنٹ رہا ہوں تو اس نے مجھے بولا کہ وہ اتزاز صاحب کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کلسوم بی بی کے حوالے سے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں ہاروی کلندک کی کون سا ہاروی بعد میں انہوں نے اپولجائز کیا تھا تو وہ اس بندے نے مجھے گا کہ یہ جی کلسوم نواز بی بی جو ہے ان کے حوالے سے آپ تھوڑا یہی آپ دیکھیں اس کے اوپر غور کریں بات کے اوپر کہ یہ علاج ان کا کوئی نہیں ہو رہا وہ تو ٹھیک ہے یہ تو اہمی بات بنائی میں نے کہا یار کوئی شرم کرو کسی کی ماں بیمار کینسر سے لڑ رہی ہے اور آپ ایسی باتیں کریں آپ کو سو اختلاف ہو سکتے ہیں میاں نواز شریف کی سیاست سے مریم نواز کی سیاست سے لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو مبارک میں نہیں کروں گا اور اس طرح کی چیزیں ہوتے رہی ہم نے دیکھ تو وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا مریم صاحبہ کے جب آپ کی والدہ تھی she was fighting for his life اور آپ کی مجھے ایک ویڈیو بھی یاد ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جب ان کو بلا رہے تھے آپ آپ دیدہ بھی تھی تو اس طرح پنجاب میں بہت ساری فیملیز کے پی کے میں بہت ساری فیملیز اپنے پیاروں کو ہسپتالوں میں لے کر جاتی ہیں علاج کی غرصے کہ شاید انہیں صحت مل جائے شاید ان کی زندگی بچ جائے اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے اور پھر ہیل کارڈ ان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ دا تو مجھے اگر یہ آڈیو مریم نواز کی تو بہت دکھ ہو بہت دکھ ہو اس کے حوالے سے بھارت آگے اگر چلیں تو عمران خان ہیل کارڈ کے حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں یہ بھی سن جو پرائیویٹ سیکٹر میں ڈاکٹرز ہاسپٹل جہاں در سب سے مہنگا لہا جائے ادھر بھی ایک مزدور صحت کارڈ پہ جا کے اپنا دل کا آپریشن کروا سکتا تھا یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا نہیں تو بچارہ غریب دھکے کھاتا ہے سرکاری ہسپٹالوں میں اور امیر پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتا بیماری کے وجہ سے سارا گھرانہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا تو ہیلتھ کارڈ دیا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا اور کچھ لوگ جنہوں نے ہیلتھ کارڈ سے استفادہ کیا ان کی بھی بات تو یہی کام ہوتا ہے حکومتوں کا تو آئی ڈریلی اپریشیئٹ کہ اب آگے اس کو لے کر چلا جائے اور اس طرح کی سیاست نہ کی جائے آگے وڑھتے ہیں آڈیو لیکس پر ہی آگے آتے ہیں ایک تو یہ ہونی چاہیے انویسٹیگیشن کے آڈیو لیکس کے حوالے سے یہ جو بریچ آف سائبر سیکیورٹی ہوا ہے تو یہ کیسے ہوا ہے یہ ہماری انٹیلیجنس ایٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں یا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں یہ تو ان کا فیلئر ہے کوئی ہیکر اگر وہاں پر جا کے عمران خان کی شہباز شریف کی نواز شریف تو خیر یہاں پر نہیں ہے لیکن مریم نواز کی یا پھر دیگر وزراء کی جیسے آزم نظیر تارڈر کی گفتگوہ اور باقی لوگوں کی آری تھی وہ جا کر اگر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ڈاک ویب پہ لگاتے ہیں اس کے بعد اس کو سیل کرنے کی باتیں اور یہ کہ اتنے لاکھ ڈالر میں بیچنے کے لیے تیار ہوں اس کے بعد پھر وہ سوشل میڈیا پہ دندناتا پھر رہے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ میں تو یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں تو بھائی کون ہے یہ جو اس طرح سے پورے سسٹم کو بے نکاب کر رہے ہیں مطلب کہ بے نکاب کرنے کا طریق ہے نا there is a legal way of doing everything I am exposing the system I am exposing the politics in a legal way so you can't do it the illegal way اور خاص طور پر اس طرح وہاں پہ تو dignitaries آتے ہیں foreign dignitaries prime ministers سربراہانے مملکت آتے ہیں everybody is going to feel unsafe تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جو کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ یہ audio leaks اگر ہو گئی ہیں تو یہ کیسے ہوئی ہیں یہ کہاں پہ breach ہوئے ہیں یہ کس کی غلطی تھی اور پھر جس کی بھی غلطی ہے he has to be taken to the task in accordance with the law لیکن بارحال audio leaks زیادہ تا لوگ مان رہے ہیں میاں شباہ صاحب نے مانی ہے عمران خان صاحب نے مانی ہے انہوں نے آج مانتے ہوئے کیا کہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کھیلیں گے وہ کیا اس بات کو کس طرح defend کریں گے اس کے اوپر تو میں نے کھیلا ہی نہیں ابھی اب یہ expose کریں گے تو کھیلیں گے اس کے اوپر ویزے عمران خان بھی politician بن گئے عمران خان کے اوپر ایک تنقید یہ ہوتی تھی کہ یہ politician نہیں ہے لیکن ابھی انہوں نے بڑے اس سوال کا جواب دیا کہ ابھی تو میں نے کھیلا ہی نہیں ابھی تو یہ expose کریں گے تو پھر میں اس کے اوپر کھیلوں گا یعنی کہ وہ جو ایک negative اسطلعہ تھی اس کو positive طریقے سے انہوں نے وہاں پہ interpret کرنے کی کوشش کی اور اس کا جواب دی ہے وہ Audio Leagues عمران خان کی exactly کیا ہے اگر آپ لوگ چاہے تو میں اسے چلا بھی سکتا ہوں لیکن وہ صبح سے چل رہی ہے میرے پاس اس کی transcript ہے وہ تو میں ضرور پڑھوں گا کیونکہ میں تو عمران خان کا بیرونی سازش کا جو بیانی ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ اس کا ناقد بھی رہا ہوں اور اس پہ criticism بھی کرتا رہا ہوں خان صاحب نے مزید اس کے حوالے سے کیا کہا یہ بھی سن اچھا یہ مقامل میں نے نہیں جلائی کیونکہ transcript میرے پاس سے میں پڑھتا ہوں تھوڑی دیر میں عمران خان صاحب نے اس حوالے سے جب آج آج گفتگو کی ہے تو کیا کہہ یہ بھی سن میں تو بڑا خوش ہوا ہوں کہ شباز شریف کے آفس سے پتا چل ہے کہ جناب اس نے عمران خان اور آزم خان کا conversation اس نے ٹیپ آج ریلیس کر دی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ official secret act کے خلاف ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اس کو اس چیز میں اس کو عدالت میں لے کے جاؤں میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا چلو اچھا ہی ہے کہ تم نے cipher کو لے آیا اب public کر دو cipher اچھا جی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اس کو لے ہی آئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو public کر دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر public ہو جائے تو بہت ساری چیزیں مزید clear بھی ہو جائیں گی عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کیا وہ درست کہتے رہے ہیں یا پھر اس cipher کے اندر واقعی کوئی اس طرح کی بات ہے یہ چیز پتا لگ جائے گی بارہ رانہ سناؤلہ نے کیا رد عمل دیا آج اس کے اوپر پانچ پریس کونفرنسز ہوئی ہیں حکومت کی طرف سے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے کیا کہہ رہا نا سناؤلہ پچھلے تقریباً چھے ماہ سے یہ جھوٹا فراڈیا انسان جو ہے یہ قوم کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے قوم کے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ کر رہا ہے یہ کھلڑی اس نے جو ہے وہ امریکی سازش کا ایک بیانیاں ایک فراڈ ایک جھوٹ جو ہے وہ اس قوم کے جو ہے وہ سامنے رکھا آج اس کا یہ جو ہے وہ جھوٹ جو ہے اس کی ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چراہے جو ہے وہ پھوٹی ہے تو یہ رانہ سناؤلہ کہہ رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ہنڈیا بیچ چراہے پھوٹی ہے اور یہ جھوٹا پکڑا گیا ہے اور آڈیو لیکس کی بنیاد پر کہہ رہے تھے لیکن یہی آڈیو لیکس جب مریم نواز اور میاں شباز شریف کے حوالے سے آئی تھی اور ابھی عمران خان کی نہیں آئی تھی اور عمران خان ادھر ان آڈیو لیکس کے حوالے سے کچھ خوشی منا رہے تھے رانہ سناؤلہ جو ابھی عمران خان کی آڈیو لیکس پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے وہ تب مریم نواز اور شباز شریف کی آڈیو لیکس کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے یہ رانہ سناؤلہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں اس کی وجہ سے عمران خان نے جو کچھ بھی کیا اس کی وجہ سے جو ملک کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچا ہے اس کے اوپر قانونی کاروائی ہوگی ہونی بھی چاہیے ہم کریں گے بھی ایف ای آر کی بھی بات کر رہے تھے کوئی عدالتی کاروائی کی بھی بات کر رہے تھے لیکن وہ کہہ رہے تھے اس زیادہ امپورٹن یہ ہے کہ اس بیانیے کی بنیاد پہ عمران خان کی پولٹکس کو جو بوسٹ ملے وہ پولٹکس ختم ہونی چاہیے اب وہ ہو سکتی ہے یہ ارانہ سناؤلہ صاحب کی خام خیالی ہے یہ ایک علیدہ بحث ہے اور سوال ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے سن لیں سیاسی فتنے کو اگر آپ آپ سیاسی طور پہ ختم کرنے کی نہیں کریں گے آپ حمد تو آپ دیگر طریقوں سے اگر اس کو ختم کریں گے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ چیز حد تک وہ باقی رہے گا اسے سیاسی طور پہ پہلے ختم کرنا چاہیے باقی عمل جو ہے وہ بات میں ہونا چاہیے تو یہ وہ کہہ رہے تھے یہ بہت بڑا question بڑا question ہے کہ اس آرڈیو لیکس کے آنے کے باوجود کیا اب عمران خان غیر مقبول ہو سکتے کیا پاکستان کے عوام کو یہ لگے گا کہ عمران خان نے چھوٹ بولا تھا کیا پاکستان کے عوام کو یہ لگے گا کہ عمران خان نے سائفر کی بنیاد پر اپنی سیاست کی خاطر politics کھلی ہے کیا عوام کو یہ لگے گا کہ عمران خان نے ریاست کو اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچائے میں نے تو کہا کہ میں کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کا یہ جو بیانیاں یہ درست نہیں ہیں بیرونی سازش کے حوالے سے لیکن اب اس میں ہے کیا آڈیو میں اس کی ٹرانسکرپٹ بریک کے بعد آپ کے سامنے پڑھوں گا اور میں جو باتیں کرتا رہا ہوں اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب کو غلط مشاورت دی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو صحیح طرح سے بتایا نہیں جا رہا وہ ساری چیزیں کھل کر پھر ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد اس کے بعد مجھے جوائن کیے سابق سفارتکار زفر حلالی صاحب نے اور مجھے جوائن کیے سابق بشیر محمد صاحب نے آپ کا بہت شکریہ دونوں کا زفر حلالی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا but before I ask you the question عمران خان صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی آج اس کا جو ٹرانسکرپٹ ہے اس کے کچھ اہم چنکس میں پڑھ دیتا ہوں پھر آپ سے سوال پوچھتا ہوں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی اب ہم نے صرف کھیلنا ہے نام نہیں لینا امریکہ کا بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی نئی جو چیز آئے گی نا آزم خان کیا کہتے ہیں سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو سائفر ہے نا میرا خیال ہے ایک میٹنگ کر لیتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے تو آخر میں امبیسیڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمارش کریں اگر ڈیمارش نہیں بھی دینا تو کیونکہ رات میں نے بہت سوچا اس کے اوپر آپ نے کہا کہ انہوں نے اٹھایا ہے لیکن نہیں پھر میں نے سوچا اس کو کور کیسے کرنے ایک میٹنگ کریں شاہ محمود قریشی اور فورن سیکیٹری کی شاہ محمود قریشی یہ کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں گے تو جو بھی پڑھ کر سنائیں گے اس کو کوپی میں بدل دیں گے وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فورن سیکیٹری نے یہ چیز بنا دی ہے بس اس کا یہ کام ہوگا مگر یہ کہ اس کا انیلیسز ادھر ہی ہوگا پھر انیلیسز اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ منٹس آفس کے ریکارڈ میں ہوں انیلیسز سے یہ ہوگا کہ یہ تھرٹ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اسے تھرٹ کہتے ہیں دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا وہ میں اپنی مرضی سے منٹس ڈرافٹ کر لیں گے اتنا ہی ابھی میں کرتا ہوں اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں کیا کہیں گے زفر حلائل صاحب کیا لگتا ہے آپ کو یہ کوئی پلان ہو رہا تھا دیکھیں جو پرائیم منسٹر اس وقت کے پرائیم منسٹر نے جو کہا تھا وہ کہا تھا کہ ہمیں ایک دھمکی ملی ہے اور ہم یہ دھمکی کو نام نہیں لیتے امریکہ کا اس لیے کہ کیا ہم امریکہ کے ساتھ لڑے ہیں اور کیا ہم امریکہ کو مینر سکھایں کیا ہم امریکہ کو ڈپلومیٹک پریکٹس کے بارے میں لیکچر دیں اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دی جی آئی ایس آئی کو کہ we will we will bomb you into the stone age وہ بھی دھمکی تھی تو ہم اس کو نہیں یہ کرتے ہیں اس کو نہیں یہ ایمفیسائز کرتے ہیں مگر ہم اس کے ساتھ کھیلتے ہیں ہم بتاتے ہیں دنیا کو کہ اس قسم کی دھمکی میری ہے اور اس قسم کی دھمکی کے result میں یہ 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 ہوا ہے in other words put them on the back foot put America on the back foot میرے خیال میں ایک پرائم منسٹر کو یہ بات کہنا ایچ مناسب ہے ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے میں کہہ سکتا ہوں میں نے پوری عمر دپرومیٹک سرویس میں بگا رہا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ اور چیزیں کہنے تھے مگر بہرحالہ انہوں نے یہ کہا تھا one understands اب یہ جو پرنسپل سیکرٹری ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں منٹس کو وہ منٹس آف میٹنگ منٹس آف میٹنگ کیا ہوتے ہیں جی منٹس آف میٹنگ وہ ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں جو وہ ایکچولی کہتے ہیں نہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ کہیں نہیں کہ آپ وہ ان سے کہلوائیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے منٹس آف میٹنگ is the record of the meeting تو یہ پرنسپل سیکرٹری کو سجیسٹ کرنا کہ میں جا کی یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ تو اس کی ذہن بتاتی ہے that shows what kind of a person he is اور اگر پرنسٹر صاحب نے اس کو ایکسپٹ کیا تو انہوں نے کلتی کیا ہے مجھے نہیں پتا ایکسپٹ کیا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا اور wrong not only wrong it was mischievous ٹھیک اچھا زفر حلالی صاحب آپ نے exactly وہ بات کی جس طرح سے میں اس کو interpret کر رہا تھا پڑھنے کے بعد عمران خان نے جب یہ کہا کہ اچھا اس پر کھیلتے ہیں نام نہیں لینا امریکہ کا بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر یہ date پہلے سے تھی نہیں جو چیز آئے گی نا اس گفتگو سے سمحاو مجھے لگ رہا ہے حالانکہ میں بہت ناکے دوں عمران خان کی بیرونی سازش کے ناریٹیف کا جو انہوں نے بلڈ کیا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سوورینیٹی کے خلاف یہ ایک ناریٹیف تھا تو مجھے لگ رہے کہ جیسے سمحاو the prime minister at the time Mr. عمران خان actually was under the impression کہ یہ جو بھی ہے یہ سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف اب آگے اس کے آگے جو بندہ ہے جس کی بات آپ کرے principal secretary to the prime minister میں شروع سے یہ کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کو مشاورت غلط دی جا رہی ہے عمران خان کو غلط باتیں پڑھائی جا رہی ہیں سکھائی جا رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ سر اس کو ایسے غلط ہے آپ دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے he is trying to manipulate the prime minister of that time اور وہ کہہ رہے ہیں اور آپ نے بھی یہ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ سر منٹس تو میرے ہاتھ میں اور بالکل صحیح بات ہے منٹس تو وہی ہوتے ہیں جو کہ actual record ہوتا ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ منٹس تو میں اپنی مرضی سے بنا لوں گا اور اپنی مرضی سے بنا کے اس پر اپنی مرضی کا analysis کر لوں گا اور اگر prime minister یہ بات پھر مان رہے ہیں تو پھر prime minister بھی ذمہ دار ہے بلکل یہ بات آپ نے بلکل صحیح کی تو یہ لگتا ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بلکہ میں پہلے بشیر محمد صاحب کی طرف جاتا ہوں بشیر محمد صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب was manipulated he was trapped into this and then he made up his mind and then he started off with this narrative regarding foreign conspiracy for operation regime change اسلام علیکم پہلے بحرشتر صاحب آپ کو اور میرے سینئر ہیں اور پاکسان کے مائناز پاکسان کے بہت پرانے ambassadar ہیں بیسرے بھی رہے ہیں اور انہوں نے نوکری کیا فرنسفز میں جو انہوں نے تجزیہ کیا میں آپ کو ایک حرث کروں اسی سیٹ اپ کے ساتھ میں نے نوکری کی ہے یہ ہوتے تھے میں ان کو کہتا تھا کہ وہ جو جو بادشاہ چاہتا ہے اس کو یہ کر کے دکھاتے تھے یہ تو خیر فارن آفیس کا تعلق ہے لیکن جو اس نے کہا ہے یہ کام ہی نہیں ہے پرنسپل سیکٹری کا اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر بچہ نہیں ہوتا اتنی زیادہ ووٹ لے کر آیا ہوتا ہے اور وہاں پہ نیشنل اسیمبلی میں بھی کھڑا ہوتا ہے فارن ریلیشنز میں بھی لوگوں سے ملتا ہے فارن آفیس کے پروفیشنل جو ہمارے فارن ڈپلومیٹس ہیں ان سے بھی بریفنگز لیتا ہے مختلف لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے اس کو کوئی بچہ ہم یہ کہے گا اچھا جی اس کو تو مزگائیڈ کر دیا تو اس کا مصد بلکل ہی بے وکوف ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بلکل ہی بے وکوف ہے پھر تو ٹھیک ہے بے وکوف آدمی ہے پھر اس کو ہم نے پرائم منسٹر کیوں بنا دیا بات یہ ہے کہ یہ بات ہی نہیں ہے وہ آزم خان صاحب اس کو وہی کر کر کے دینا چاہ رہے ہیں جو وہ یہ چاہتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز کرنا چاہتا کہ میری حکومت اس لیے نہیں کی کہ میں نالائک ہوں یا نائل ہوں اس لیے نہیں کی کہ اکانومی کے بربادی ہو گئی ہے اس لیے نہیں کی کہ میں کوئی غلط طریقے سے آیا ہوں اس لیے نہیں کی کہ میں نیپ کو غلط استعمال کر رہا ہوں اس لیے نہیں کی کہ میں اداروں کو اور لوگوں کو اور سب کو بلیک میل کر رہا ہوں اس لیے گئی ہے کہ جی کوئی ایک ملک میرے خلاف ہے اور انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے یہ کر دیا دوسرا سائیفر کا اس طرح ڈسکس کیا جانا میں سمجھتا ہوں زفر علالی صاحب اس میں زیادہ روشنیں ڈال سکتے ہیں میرے سمجھتا ہوں ہر ہفتے کوئی ایک آت دو تین سائیفر تو آتے ہی آتے ہوں گے اور کیا سائیفر کو اتنا زیادہ وہ کرنا چاہیے تھا اور یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ پرنسپل سیکری کے پاس تو آتا بھی نہیں پرائم منسٹر کے پاس آتا ہوگا اور فرن منسٹر صاحب کے پاس آتا ہوگا پرائم منسٹر صاحب کے پاس آتا ہوگا اور پرنسپل سیکری زائرہ کئی چیزیں ہی ہوتی ہیں جو کہ they are only meant for the eyes of the prime minister it is not meant for the secretary and the joint secretary and the addition secretary and then going to the section officer and the assistant وہ فائل نہیں ہوتی ہوگی میرے خیال میں اس طرح کی کوئی سیکریٹ چیز ہوگی سائیفر جو بھی ہے مظاہر ہے مجھے پتا نہیں ہے مجھے کبھی اندازہ نہیں ہے اس چیز کا مجھے نہیں سمجھائی کہ ہم یہ کیا مطلب آپ ایک چیز کو کیوں بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ اپنی نااہلی کو کسی اور ملک پہ ڈالنا چاہ رہے تھے اور دیکھیں نا اس کے بعد بیانیاں کیا ہے بیانیاں یہ ہے کہ جی امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی ہاں جو لوگ مجھے چھوڑ کے کہتے ہیں اگر وہ واپس آ جائیں تو پھر وہ امریکہ کی سازش ختم ہو گئی مطلب کمال ہے انہوں نے کون سے ایسا کمال کیا تھا کہ امریکہ ان کے خلاف ہوتا انہوں نے پاکستان کو انہوں نے سی پیک کو انہوں نے برباد کر دیا پاکستان کی جو ہماری جو یوت ہے جو ینگ لوٹ ہے جو ان کے وہ ہے جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں سوشل میڈیا عزت دار آدمی چل نہیں سکتا جو انہوں نے حشر کیا یہاں معاشرت کا اور ہمارے اقدار کا لیڈیز کے ساتھ مدینے میں جو ہوا پھر اس کے بعد لندن میں جو پرسوں ترسوں ہوا ہے مریم آرگزیب صاحبہ کے ساتھ مطلب انہوں نے تو سب کچھ وہ کیا ہے جو ملک کو کمزور کرنے کے لیے چاہیے تھا جو ملک کو خراب کرنے کے لیے چاہیے تھا پولرائیزیشن کی انتہا ہے ادھر سے آپ بات کرے ہیں ابھی میں آپ کے ساتھ بات کروں بہنسل صاحب میں بات کروں مجھے اتنا یقین ہے کہ ٹویٹر گالیاں پہ گالیاں شروع کر دے گا مطلب ایسا کونسا انہوں نے ملک کے لیے کیا ہے کام ہمیں لے گئے فرسٹ ورلڈ میں تھرڈ ورلڈ سے فرسٹ ورلڈ میں ہم آ گئے اور انہوں نے جو کرزے لینا بند کر دیئے ملک بہت زیادہ خوشان ہو گیا ان کی اکنومک فرنیشل فورن پالیسی اتنی کامیاب ہوئی امریکہ نے دیکھانی نہیں ہے یہ تو تیسرا ملک آ رہا ہے تو یہ تو یوزلیس قسم کی گورنمنٹ تھی میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں لیکن میں واپس پہلے زفر حلالی صاحب کی طرف جاؤں گا اور آپ سے میں نے یہ آڈیو لیکس کے حوالے سے پوچھنا ہے کیونکہ آپ تو ڈی جی ایف آئی ایر رہے ہیں ایک بڑی اہم پوسٹ پر رہے ہیں تو آپ کو اس حوالے سے بہت تجربہ ہوگا کہ یہ سائیبر سیکیورٹی بریج جو ہے جس کے نتیجے میں یہ آڈیو لیکس سامنے آ رہی ہیں کبھی میاں شباز کی مریم صاحبہ کی یہ میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے زفر حلالی صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جتنی بھی بات بشیر محمد صاحب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں بقول آپ کے آپ نے کہا کہ انہوں نے مناسب بات کی تھی اور آگے پرنسپل سیکیورٹری ٹھیک بات نہیں کر رہا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کوئی بچہ تو نہیں ہوتا کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ عمران خان صاحب جو ایک ہمارے لوکل پولیٹکس ہے جو ہمارے اس کے محرکات تھے لوکل سطح پر اسی کو کوٹ کرتے ہیں کہ اس وجہ سے میری حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرا ایک پیچ پھڑ گیا کیونکہ اتحادی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیونکہ میری اپنی پارٹی کے اندر سے عراقین منحرف ہو رہے ہیں کیونکہ جن کو وہ چوڑ ڈاکو کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم کی نواز اور جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو وہ چوڑ ڈاکو کہتے ہیں وہ سب اکٹھے ہو گئے بیانیاں تو میرے خیال میں تب بھی بک جانا تھا اب یہ جو آڈیو سامنے آ رہی ہے جس طرح سے بشیر محمد صاحب بات کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ان سے غلطی ہوئی بالکل غلطی نہیں ہوئی اور میں حیران ہوں ایک تو جو بشیر محمد نے کہا ہے مگر میں حیران ہوں کہ آپ کا اپنا ٹیک اتنا غلط ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں نو کانفیڈنس موشن کے پہلے ڈانلڈ وو بیٹ کے ایمبیسٹر کو کہتا ہے کہ اگر یہ نو کانفیڈنس موٹ سکسیسفل نہ ہو تو ہم تمہارے لیے بڑا ہوگا مہنے ان آدھر ورڈ ایک بیٹے سکسید ایک بیٹے سکسید تم اس کے ساتھ لنبر ہو گئے اور ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے ہم اور یہ الگ ہو گئے ہیں آپ کو پتا ہے اس وقت کیا تھا اس وقت کیا تھا پوٹن جو اب امریکہ کا ریکوائرڈ ایویل مین ہے پوٹن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک تائم جو رشن ٹروپ وہ موووگ انٹو یوکرین وہ کیا بتا رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں پوٹن کو وہ بتا رہا تھا پوٹن استعمال کر رہا تھا کہنے کے لیے یہ تو امریکن کا ہے دوسرے ملک جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں they don't care جو ہم کر رہے ہیں یوکرین میں شاید thinking they were endorsing his action امریکہ wanted him back he wanted him out آپ مجھے ایک چیز بتائیں ایک پرائم منسٹر جا کے سمینار میں جا کے ایک پولیسی سپیچ کرتا ہے دوسرے دن ایک بہت بڑا عوضے کا بندہ جا کے کہتا ہے وہ سب غلط ہے فورن پولیسی وہ ہمارا فورن پولیسی نہیں ہے what do you make of that ٹھیک ہے اب میرا ایک سوال ہے آپ سے یہاں پہ آپ نے مجھے کہا کہ میں حران ہوں کہ آپ کا اپنا ٹیک اتنا غلط ہو سکتا ہے میں حران ہوں کہ آپ کا اپنا ٹیک اتنا غلط ہو سکتا ہے میں کیوں میرا سوال اب آپ سن لیجئے گا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جانچوں کو میرا سکتا ہے ڈا میں وہ کوئی شکال Hare까지 جانچوں کو پروز پھلا کی کیا یہاں رہا ہے نہ کریں ان کا یہ یہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ یہ کہنے کی امریکہ کا کلاوٹ مجھے بھی پتا ہے میں سٹوڈنٹ لائف سے سامراج کے خلاف آواز بھی اٹھاتا رہا ہوں اور ایکٹیوٹیوٹیوز میں پارٹیسپیٹ بھی کرتا رہا ہوں سر لیکن اس کے باوجود میں یہ ماننے کے لیے مجھے یہ پرابلم ہوتا ہے مانتے ہوئے کہ امریکہ نے کہا اور ہمارے یہاں پہ چیف آف دی آمی سٹاف سے لے کے ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس پی آر باقی جتنے بھی چیف سے ہمارے سب نے کہا اچھا جی آپ جو کہہ رہے ہیں ہم کر دیتے ہیں امران خان کو حکومت سے نکال کے باہر پینک دیتے ہیں میرا ٹیک غلط ہے میرے ٹیک کو چھوڑ دیں ہم نو بڈی کیا تھریٹ تھا امریکہ کا آپ کو پتا ہے کیا تھریٹ تھا کیا تھریٹ تھا آپ کو ورلڈ میں آپ کو آئی ای 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 ایف کا کچھ نہیں ملتا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز بلاک میل ہوئے امریکہ کے ہاتھوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چیف آف دی آمی ستافھ بلاک میل ہوئے ہوئے اگر مشرف ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہے چھوڑے مشرف صاحب کو مشرف صاحب کو چھوڑے I'm talking about the present chief I'm talking about the present DGIS I'm talking about the present DGIS PR آپ مجھے ابھی کی بات کریں مشرف مشرف کی تو بات ساری مجبوریہ دی I'm about talking about America sending a man to مشرف کی تو listen to me listen to me no you have to no 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 you can't justify you can't justify that on what happened during the مشرف's regime but I can tell you آپ کو تو باتی نہیں کرنی آتی ہے you're saying that you've served 41 years as a diplomat and look at your language sir look at your language look at the words that you've used look at the words that you've used look at the way you're arguing with me look at the way you have started the argument you have all the wisdom in the world look at his tolerance he's dropped the call look at him look at him and he's an old man he's an old man look at him no 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 this is the problem I don't understand مطلب کہ میں بات کر رہا ہوں آپ مجھے بتا دیں ایک سیکنڈ میں بشیر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں سر میں آ رہا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں اب یہ زفر علالی صاحب ہے یہ کہتے ہیں جی میں نے ایک تالیس سال فورن سرویس کو دی ہیں بھائی آپ نے یہ فورن سرویس کہ آپ مجھے کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں میں نے کوئی فورن سرویس میں سرویس نہیں کیا but I know I know the norms of ڈپلومیسی I think better than you I know the norms of how to talk on national television in front of 22 crore audiences that is what you've learned in 41 years of your ڈپلومیسی and I just ask you a simple question آپ کو میرا ٹیک غلط لگتا ہے یہ میرا ٹیک نہیں ہے یہ چیف آف دی آمی سٹاف کا ٹیک ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا ٹیک ہے یہ دی جی آئیس پی آر کا ٹیک ہے یہ دی جی آئی ایس آئی کا ٹیک ہے کہیں وہ غلط ہیں آپ کہیں وہ غلط ہیں ادھر آپ کی حمت نہیں ہوتی مجھے آپ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور اس سے میں میں کوئی چھوٹا نہیں پڑھا اس سے آپ چھوٹے پڑھیں حلالی صاحب آپ چھوٹے پڑھیں اگر آپ آج آئی گئے تھے میرے شو میں تو کچھ اپنی عمر کا خیال کرتے کچھ اپنے رتبے کا خیال کرتے کچھ اپنی ایڈوکیشن کا خیال کرتے کچھ آپ نے جو پاکستان کو پریزنٹ کی انٹرنیشنل لیول پہ ایڈیپلومیٹ اس کا ہی خیال کر لیتے بھائی لیکن آپ کی مرضی ہے جی بشیر صاحب میں آپ کو ایک عرض کروں میں تھوڑا سا تھوڑا سا ظاہر ہے بزرگ ہے زفریلالی صاحب میرے سینئر سوال سوروٹ رہے ہیں گو کہ میں نے ان کے ساتھ نوکری تو نہیں کی لیکن پھر بھی he's a senior he's a very well respected person anyways having said that میں آپ کو ایک عرض کروں میں ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے انہوں نے جو کہہ دیا کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جب عمران خان صاحب خود پرائم منسٹر تھے اچھا پھر اس کے بعد یہی جو لیٹر ہے ambassador کا اس کی copy ڈی جی آئی ایس ایل کو بھی جاتی ہے ڈی جی military operations کو بھی جاتی ہے انہوں نے تو نہیں کہا تیسرا foreign minister کا ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا statement تھا انہوں نے چھپا کے رکھ لیا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کتر سے آگیا اچھا آج جو ظاہر ہو گیا کہ پرائم منسٹر کو بچہ ہے اچھا وہ تو کہتا ہے کہ میں تو 92 میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے یہ میرے پاس ہے اوہ بھائی ورلڈ کپ تو آپ نے جیت نہیں ہے لیکن پرائم منسٹر آپ نہیں بن سکتے لیکن ایک بات میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں یہ جو آج کل جو پیدا ہوگا نا یہ جو بتتمیزی کلچر اس کا طریقہ ہی یہ ہے آپ اگر اس سے اگری نہیں کرتے تو اس کا مقصد ہے کہ دو مقاصد ہیں ایک تو آپ کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں دوسرا آپ کا پاسپورٹ چھین لیا جائے آپ کی آکسیجن بند کر دی جائے اس لیے کہ آپ اس سے اگری نہیں کر رہے کپتان سے اگری نہیں کر رہے کپتان سے جو اگری نہیں کرے گا اس کو ملک میں ٹھائرنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کپتان نے 92 کو ورلڈ کپ جیتا تھا کپتان سے سوال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے میں نے کام کیا ہوا ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ان کے ساتھ اور میں یہ کہوں گا یہ عاظم خان ہوتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے تفصیل سے آپ سے وقت ختم ہو گیا میں نے تفصیل سے آپ کے ساتھ وان آن وان انٹرویو کروں گا عمران خان صاحب کے ساتھ جو دیگر لوگوں کے ساتھ کام کیا انٹرویو کروں گا اور اس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن میں جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں دیکھیں عمران خان کو نا میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں برینڈ ہے ہمارا ہیرو ہے ہمارا مجھے بھی پسند ہے شروع سے پسند ہے بچپن سے پسند ہے شاکت خانم کی ٹکٹیں بیچی ہے میں نے پانچویں جماعت میں جب عمران خان شاکت خانم بنا رہا تھا میں نے اتنی ٹکٹیں بیچی گھر والوں میں فیملیز میں جو بھی رشتہ داروں میں جا کے تب سے میں پسند کرتا ہوں لیکن عمران خان کو خراب کیا ہے دو قسم کے لوگوں نے ایک یہ پرنسپل سیکریٹری جو تھے ایسے لوگوں نے جنہوں نے غلط مشاورت دی ہے عمران خان کو اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں سر میں بڑا کومپیٹنٹ ہوں سر میں آپ کو بتاؤں گا میں ایسے منپلیٹ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا ایسے ہو جائے گا اس کو بلالیں یہ کر لیں کل میٹنگ کال کر ایسے لوگوں نے عمران خان کو خراب کیا ہے دوسرا یہ جو پی ٹی آئی کی منٹیلٹی جو کیفیت جس کو ہم کہتے ہیں ٹائگر کی جو کیفیت یہ کسی پر بھی وارد ہو سکتی ہے ارسپیکٹیو آف اس ایج اینڈ ایڈوکیشن یہ لنڈن میں بھی وارد ہو سکتی ہے ان لوگوں جن کو آپ دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ذینی مریض ہیں اللہ معاف کریں کس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں ایک خاتون کے ساتھ میرا سو اختلاف ہے مریم مورنگ زیب کے ساتھ اور کیا آج شو میں میں نے انٹرو میں مریم نواز پر تنقید در تنقید نہیں کی لیکن کچھ نامز ہوتے ہیں تو یہ ایک سڑک پر چلنے والے فٹ پاتیہ پر بھی ہو سکتی ہے وارد اور یہ کسی ایکس ڈپلومیٹ پر بھی وارد ہو سکتی ہے اور وہ پھر ایسے ایکٹ کرتا ہے تو یہ چیز اگر اس کو کنٹرول کون کر سکتا ہے اس کو ٹھیک کون کر سکتا ہے ان کو رہے راست پر کون لا سکتا ہے ایک ہی بندہ ہے اس کا نام ہے عمران خان اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے بہت شکریہ انشاءاللہ کل ملاقات رکھیں اللہ حافظ